اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گیار آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ تھوڑی سی ٹائم سینسٹیو ہے میں بھی گھر آیا تھا اور ساتھ کی ساتھ میں نے کہا یار یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں اس پہ بہت سا میس گائیڈنگ میٹیریل لوگوں نے اس پہ ڈالا ہوا ہے یوٹیوب پہ میں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو میں صحیح انفرمیشن دینا چاہتا ہوں تاکہ ٹائم زائے کے بغیر آپ اس میں اپلائے کر سکیں تو ٹائم زائے کے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سیدھا چلتے ہیں میرے لاب ٹاپ پہ کیونکہ زیادہ در ویڈیو میرے لاب ٹاپ پہ ہی بنے گی تو چلیں شروع کریں جی تو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو opportunity ہے جو job fair ہے یہ بسیکلی نیو فاؤنڈ لینڈ کے لیے ہے اور اس پروونس میں کیا ہے کیا نہیں کیونکہ main مقصد آپ لوگ کا کیا ہے آپ لوگ کا مقصد ہے کینیڈا آنا جو job fair کہاں ہو رہا ہے physically دبائی میں ہو رہا ہے لیکن آپ اس کو virtually بھی join کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی country سے رہتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا اور ایک چیز یار میں clear کروں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جیس کے لیے کوئی educational requirement نہیں ہے کوئی ielts کی requirement نہیں ہے دیکھو جو کینیڈا ہے یہ چیچوں کی ملیاں میں یا جو کینیڈا ہے یہ لئیہ کے پاس بھکر کے پاس نہیں ہے یہ نورتھ امریکہ میں آتا ہے کینیڈا اور ان کی primary جو language ہے وہ انگلیش ہے تو اگر آپ کو انگلیش میں communicate کرنا نہیں آتا بات کرنا نہیں آتا تو آپ employer کے ساتھ بات کیسے کریں گے اس کو کیسے convince کریں گے تو آپ کو کچھ level of انگلیش چاہیے آپ کی understanding ہونی چاہیے دوسری چیز اس میں یہ ہے اگر آپ کی competence زیادہ ہوگی تو آپ زیادہ آپ کے chances ہیں کہ آپ کسی سے job offer لے سکتے ہو ٹھیک ہے آپ اس کی through work permit لے سکو گے لیکن اگر آپ کی competence نہیں ہے زیادہ تو آپ کو job نہیں ملے گی میں نے یہ job fairs بہت attend کی ہیں جب میں پاکستان میں تھا اور سارے اسی طرح آپ کو سبس باغ دکھائیں گے کہ جی بہت easy ہے ہو جائے گا یہ ان کو اپنی ویڈیو چلانی ہے مجھے صرف بھائی ویڈیو نہیں چلانی مجھے آپ لوگ کی help کرنی ہے جنورلی ٹھیک ہے تو میں time زیادہ بغیر آپ کو screen پہ لے کے چلتا ہوں اس ویڈیو کی نیچے description میں ہوگا آپ اس جگہ پہ آ جائیں گے last date جو ہے registration کے لیے وہ january the 24th ہے آپ register now پہ click کریں گے ٹھیک ہے یہ middle east ٹھیک ہے یہ یہاں پہ یہ والا form آپ کے پاس آ جائے گا اس form میں آپ first name last name email address اپنی citizenship جہاں سے بھی آپ ہیں country of residence جیسے میں پاکستان سے ہوں لیکن میری residence Canada تو آپ وہ لکھیں گے آپ کا education level اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو no secondary کی option انہوں نے بالکل دی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور رکھیں کہ کتنے لوگ ہوں گے پوری دنیا سے جو apply کر رہے ہیں تو اگر آپ کی کوئی education نہیں ہے تو آپ کا chance بالکل bottom میں ہے جیسے جیسے آپ کی education بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ کے chance بھی بڑھتے جائیں گے job offer لینے کے لیے یہ work experience آپ لکھ دیں گے کہ کون سی field میں آپ کا work experience ہے administrative میں ہے agriculture میں ہے aviation میں ہے automobile construction education کافی زیادہ اس میں انہوں نے fields دی ہوئی ہیں آپ اپنی field دیکھیں اور اسی field میں اگر آپ کی اس field field ادھر نہیں دی ہوئی تو ادھر دیکھیں اور آپ نیچے specify کر سکتے ہیں کہ آپ کا experience کی اس field میں ہے اب یہ آپ سے کچھ questions پوچھے گا basically اس کو آپ yes کریں یا no کریں ٹھیک ہے NLCX یہ newfoundland کی certification ہوتی ہے اگر آپ نے کی ہوئی ہے یہ exam ہوتا ہے آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس کو yes کریں نہیں کیا ہوا تو no کریں fluent in English ہیں اس کو yes کر دیں اگر آپ نے ielts کا کوئی exam بغیرہ لیا ہے تو اس کو yes کر کے آپ اس کے باقی چیزیں score بغیرہ لکھ سکتے ہیں french language زیادہ تر کین ہو ہی ہوگی تو no no آ جائے گا یہاں پہ یہ country پوچھے گا کہ آپ نے کہاں سے last time اپنی جو education ہے وہ کہاں سے حاصل کی ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں what questions do you have about living in newfoundland labrador تو آپ کے mind میں اگر کوئی question ہے تو یہاں لکھیں نہیں ہے تو نہ لکھیں لیکن اگر آپ یہ لکھیں گے تو definitely ان کو بدا چلے گا کہ بندہ یہاں رہنے کے بارے میں serious ہے اس نے اپنی research کی ہوئی ہے تو question ضرور لکھے گا یہ والے تاکہ وہ آپ کو address کریں اور یہ انہوں نے بتایا کہ virtual event آپ اگر join کر رہے ہیں تو اس سے آپ کیا gain کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے دو تین response آپ لکھ دیں ٹھیک ہے how did you find about the event آپ نے like social media سے obviously آپ کو بدا چلے تو آپ social media کو yes کر کے اور پھر آپ نے اپنا ایک resume بنانا ہے اچھا اب resume کیا بنانا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں clear کر دیتا ہوں بہت سے لوگ کے بہت سے question آتے ہیں resume کیسے بنانا ہے Canadian style resume کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں وہ بھی میں آپ کا clear کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے بھی benefit ہو جائے یہاں پہ resume upload کریں گے اور I'm not about کر کے submit کرنے کا آپ کا registration ہو جائے گا resume بنانے کے لئے سب سے آسان چیز ہے آپ یہاں پہ chat GPT پہ آئیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں اس کو can you please help me to make a Canadian sorry Canadian style resume ٹھیک ہے اب اس کا response ہے گا وہ کہے گا کہ مجھے یہ ساری information دے دیں یہ والی ساری information اس کو آپ دے دیں یہ والی ساری information دے دیں ٹھیک ہے contact information resume کا objective education work experience skills یہ آپ کو ایک پورا resume بنا کے دے دے گا اس کے بعد آپ اس ویب سائٹ پہ آئیں ٹھیک ہے resume اس پہ آ جائیں ٹھیک ہے یہ free builder ہے یہاں پہ آپ sign in کر کے اور اس کے بعد آپ create resume میں چلے جائیں گے اور وہی resume وہاں سے copy کریں گے یہاں پہ paste کر دیں گے تو یہاں پہ آپ آپ اسی کو ایک چیز کو اٹھا کے paste کریں گے آپ کا ایک resume بن جائے گا اگر آپ نے template choose کرنا ہے تو یہاں سے آپ ایک template choose کر سکتے ہیں یا دوسرا alternate آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں canva پہ اور canva پہ آ کے آپ یہاں پہ resume کر لیں ٹھیک ہے template مل جائے گا اگر آپ کو free والا چاہیے تو اس کے filters میں چلے جائیں end میں جائیں یہاں پہ free کر کے apply کریں تو یہ free والے templates آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کوئی بھی ایک free template pick کریں ٹھیک ہے اس میں ایک ایک چیز وہاں سے copy paste کر کے آپ کا ایک resume بن جائے گا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ساتھ آپ اپنا وہ بھی بنا لیں cover letter cover letter بھی آپ اسی کو کہیں گے یہ آپ کو لکھ کے دے دے گا اور canva پہ آ کے آپ نے یہاں سے cover letter سرچ کر لینا اس کو لکھیں cover letter تو یہ آپ کو cover letter دے دے گا again filter میں سے جا کے آپ پھر free کر کے اس کو apply کریں گے تو وہ free والے cover letter آپ کو دے دے گا تو کوئی simple سا اٹھا لیں زیادہ fancy بنانے کی ضرورت نہیں ہے cover letter آپ اٹھا کے وہ ڈال دیں گے تو آپ کا resume کا مسئلہ بھی حل ہو گیا cover letter کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور آپ نے registration کیسے کرنی وہ بھی اٹھا دوں resume پہ بہت محنت کرنا cover letter پہ بہت محنت کرنا تب ہی وہ employer آپ کو اٹھائے گا کیونکہ دیکھیں ایک employer اس کو 10,000 resume آ رہے ہیں یا 12,000 resume آ رہے ہیں اس میں سے وہ کیسے pick کرے گا ایک جو most relevant ہوگی job description اس کی یعنی کہ آپ کا جو experience ہے وہ اس کی job description سے ملتا ہوگا تو ہی آپ کا resume آگے جائے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ کی resume میں کچھ ایسے experiences لکھے ہوئے ہوں گے جو clear cut کوئی لمبی کہانیاں نہیں ڈالنی کوئی لمبا resume لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں وہ دیکھتے ہیں to the point لکھیں اور بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہو ہے اگر اس کو لگے گا کہ it's worth it تو آپ سے ضرور contact کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا کوئی لمبی چوڑی کہانیاں نہ cover letter میں لکھیں نہ resume میں لکھیں ٹھیک ہے اور اس job fair کو last minute end کیجئے گا اس میں multiple recruiters آپ search کر لیجئے گا youtube google سے کہ آپ کو کون کون سے employers وہاں پہ آ رہے ہیں یا کون کون سی skills ہیں جن کی shortage ہے تو اس کو target کیجئے گا امید کرتا ہوں جی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی question ہے نیچے description میں comment کیجئے گا اس پہ میں foreign respond کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ time sensitive video ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملیں گے آپ سے رکھے گا